اسلام علیکم ورحمت اللہ وقاتہ اور دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب آپ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور امید یہ بھی کر رہوں کہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے اور جتنی بھی میں کوشش کر کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنا رہوں اس میں جتنا ہو سے کہ اتنا جنیون کانٹنٹ ڈالنے ہی کوشش کر تمہیں کبھی بھی کیونکہ تخریبا لوگوں کو جیسا میں شروع سے میری ایک ہی بات رہتی کہ لوگوں کو جو ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں رہتے لیکن امپورٹنٹ رہتے پتہ نہیں رہتا اور شکاریاں کئیسی چیزیں جس کے اندر تخریبا لوگوں کو کچھ بولتے نہیں کس طریقے سے کرنا ہے کیا ہے خاص کر کے پرانے شکاریاں تو آج یہ جو ہے سنگھ کے چھڑیوں کا مینٹنس کیسا کرنا ہے اور سنگھ کی چھڑی کو کس طریقے سے رکھنا ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ ویڈیو میں بتاتوں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگوں لاس ویڈیو میں دیکھے تھے اپنی ماشاءاللہ یہ والی سنگھ اپن بنا کے ریڈی کرے تھے یہ والی سنگھ بنائے تھے اپن اس کا پورا پروسس آپ کو شروع سے لے کے اندر تک میں بتایا آپ لوگوں کو ابھی جو ہے یہ سنگھ کی چھڑی کو اگر میں ایسے ہی کہیں پہ بھی یا پھر یہ سارے کے سارے اس طریقے سے اس طریقے سے بن کے آپ کہیں پہ ایسی طریقے سے رکھ دیا تو یہ جیسا ایٹماسپیر رہیں گا اس حساپ سے یا گرمی میں رکھے یا دھوپ میں رکھے یہ تو آٹومیٹک آپ کی یہ سنگھ خود بخود تیڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ نیچرل فائبر ہے یہ یہ نیچرل فائبر ہیں کے واجے سے کیا ہے آٹومیٹک تیڑی ہوئی تھی تو اپن جو ہے سنگھ کی چھڑی کو جس طریقے سے رکھنا ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپن کوئی چیز پر لٹکا کے رکھنا لٹکا کے رکھیں گے اگر اپن سنگھ کی شڑی کو تو وہ کبھی بھی تیڑی نہیں ہوتی اور ایک بات سنگھ کی شڑی کو اپن جو ہے ہمیشہ یہ میرے پاس تھوڑا تیل ہے یہ جو ہے مٹھا تیل ہے یہ اور سنگھ کو جبھی بھی آپ شکار کر کے آئنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو جو ہے آپ یہ جو ہے اس طریقے سے تیل لگا کے چھڑی کو ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے چھڑیوں کو اسی طریقے سے تیل لگانا ہے آپ کو جب بھی بھی شکار کو جا کے آئے شکار کو جا کے آنے کے بعد آپ جو ہے چھڑیوں کو جو ہے ایسا تیل لگا دو اور اس کے اندر جو ہے فائبر کی چھڑی کو ضرورت نہیں پڑتی انشاءاللہ آپ فائبر کی چھڑی کا بھی بتا تمہیں ویڈیو آپ کو تھوڑے لوگاں اس کے اوپر جو ہے پلاسٹک پائپ چڑھا کے رکھتے ہیں پلاسٹک پائپ چڑھا کے رکھے تو اچھا ہے لیکن پلاسٹک پائپ میں آپ زیادہ دن رکھے سمجھو پوسٹنگ کا ایسا بھی تھوڑا بھوڑا ایسا تیڑی ہو جائے تھی تھوڑا بھوڑ تیڑی ہو جائے تھی تو شکار کو جانے کے ٹیم پر پلاسٹک پائپ میں رکھے جارے چھوٹا یہ حصہ جب پلاسٹک پائپ میں رکھتے ہیں یہ کور ہو جاتا ہے یہاں تک کور ہو جاتا سیف رہتی کیا بھول تو یہ پوائنٹ جو ہے تُٹتا نہیں اپنے چھڑی کا اگر خدا نہ خاصتا چھڑی کئی بھی گر رہی تو بھی تُٹتا نہیں لیکن چھڑی کے وہ ایسی پلاسٹک پائپ میں ڈال کے رکھ دیا گھر سے اپن تو چانسس ہے کی چھڑی تیڑی ہوئی تھی اس کے لئے کبھی بھی سنگھ کی چھڑی کو جو ہے آپ ہمیشہ شکار کو جا کے آنے کے بعد تیل لگا کے اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے لٹکا کے رکھ دینا وہ بھی بتا دے تُمہیں ایسے تو بہت سارے چیزیں ہیں بتانے کے لئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک کر کے میں بتا دوں چھڑی ابھی اس کو کس طریقے سے لٹکانا ہے دیوار پر ایک بار دکھا دے تُمہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ چیز کو جو ہے ہینک کر کے آپ رکھتی ہے تو الہمدللہ ہمیشہ سیدھے رکھتی ہے کبھی بھی ایک جگے بند کر کے نہیں رکھتے نہیں ہیں پورا ایک ساتھ کٹا بند کر کے کیونکہ شکار سے آتے ہو تقریباً لوگاں کیا کرتے ہیں پورے چھڑیاں ایک ساتھ بند دیتے انشاءاللہ دوستوں کو یہ سب پیڈیوز پسند آ رہے ہوں گے پلیز کمنٹس کر کے بتائیے جب تکیلے اللہ حافظ